اسلام علیکم ایریز میں ہری سازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر ایریز ایک تسلسل ہے وقت کی بہتری کا آپ کے لیے زندگی کے کئی شعبے فطرت کی سپورٹ سے ٹائم سپورٹ سے گولڈن سیزن کی وجہ سے خود بخود ریوارڈز کی طرف جا رہے اگر ایریز میں کچھ کرنے کی غرض ہو اس وقت کوئی بھی ایریز ہو میل فی میل سٹوڈینٹ بزنس مین ہاؤس وائیوز کریئٹرز کسی بھی طرح کا کوئی ایریز ہو اور اپنی زندگی میں کچھ نکھار لانا چاہتا تو جو فیور ہمیں نیچر سے چاہیے ہوتی ہے ٹائم سے چاہیے ہوتی ہے اسکلز سے چاہیے ہوتی ہے اس کا مکمل سینیریو اس وقت بنا ہوا ہے میں تفصیل بیان کرتا ہوں یہ والا ویک جو اس ہفتے میں آپ کی تفصیل بیان کرنے والا ہوں یہ اکیس تاریخ سے سوان ٹونٹی سیونتھ آف مارچ تک جائے گا ایک ہی تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کا انسانی فطرت پر یا پلیجرز پر یا ایموشنز پر اثر بہت ہوتا وینس آپ کے ہاں فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا یہ کچھ ہفتے ٹویلت ہاؤس میں رہا ہے وینس اگر ٹویلت ہاؤس میں ہو تو اس کی وجہ سے ریلیشنشپ میں سٹرگل آ جاتی اور اب وہ فرسٹ ہاؤس میں آ گیا ہے فرسٹ ہاؤس میں آنے سے اڈوانٹیجز ڈبل ملیں گے کیونکہ فرسٹ ہاؤس میں پچھلے ہی ہفتے سورج بھی داخل ہوا بیس تاریخ کو اور اکیس تاریخ کو وینس داخل ہو جائے گا ان دونوں کی کمبینیشن آپ کے جذباتی کیفیات آپ کی رومینٹک سکلز کو انہینس کرے گی وینس جب بھی گولڈن اینگل پر ہوتا ہے ایریز صرف آپ کے لیے نہیں ہے کئی سٹارز ہیں جن کے لیے یہ گولڈن اینگل پر آیا ہے اور اس گولڈن اینگل کی وجہ سے سب ہی کو رومینس کے فائدے تو ملیں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو دیکھے گا وہ کہے گا کہ رومینس اڈوانٹیجز تو کومن ہے یہ بات بھی حقیقت ہے لیکن آپ کے لیے اس ایموشنل اٹیچمنٹس اینڈ ریلیشنشپ ڈیسیجن کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور بھی خاص ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں وینس سن کے ساتھ آپ کو اپنی ڈیوٹیاں نبھاتے ہوئے پلیزنٹ موڈ دے گا آپ جو ایریٹیٹنگ موڈ سے اگریسیم موڈ سے ڈیوٹی بھی نبھا جا رہے ہیں اور مو بھی بنے ہوئے ہیں اس فیل سے باہر آ جائیں گے پلیزنٹلی ڈیل کریں گے اب روز اپنے آپ پر جو ٹائم سرف کرتے تھے اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے اب اس میں کچھ آسائش پیدا ہوگی اور پھر ریلیشنشپ کی وجہ سے جو ہیومن نیچر میں تبدیلیاں آتی ہیں اٹیچمنٹس آتی ہیں بیوٹی لونگ نیچر آتی ہے سیکریفائزنگ ہمبلنس اٹیچمنٹس یہ سب بھی وینس کے عوض ملیں گی اور سورج کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ڈبل ملیں گی اور تیسرا ایڈوانٹیج ہے کیونکہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے تو یہ آپ کی فطرت کو بھی سپورٹ کرے گا اور آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے تو آپ کا جو اپیرنس ہے وہ بھی اٹریکٹیو ہو جائے گی تو یہ تو وینس کے ایڈوانٹیج ہے کچھ ہفتے رہے گے یہ شارٹ ٹرم پلانٹ ہے ساتھ اکیس دن تک تقریباً تین ہفتوں تک یہ رہا کرتا ہے تو فرسٹ ہاؤس میں اگر وینس ہو تو اڈوانٹیج اس سے بھی زیادہ بڑھے اب وہ بھی بیان کرتا ہے یہ ریپریزنٹیٹیو آف یور سیکنڈ ہاؤس دہ ہاؤس آف مٹیریل اڈوانٹیجز یہ ٹورس کو رول کرتا ہے اور ٹورس آپ کا اگلا ہی پلانٹ ہے اور سیکنڈ ہاؤس کا اگر پلانٹ سیکنڈ ہاؤس کا اگر گولڈن پلانٹ آپ کے لیے سپورٹیو ہو تو آپ کو مالی فوائد بھی ہوں گے تو جوب سوچ کرنا جوب کے لیے اپلیکیشن دینا کربار کے لیے اپلیکیشن دینا دوستوں کو ساتھ ملا کر کوئی کمبائن وینچر شروع کرنا پارٹنرز کو ملا کر کمبائن وینچر شروع کرنا یہ بھی موضوع رہے گا وینس آپ کا سیونتھ ہاؤس کا ریپریزنٹیٹیو بھی ہے جب بھی وینس اچھی فارم میں ہوگا ریلیکشنشپ پلیجرز بڑھ جائیں گے اگر کوئی ایسا ایریز کپل تھا جس میں کوئی تصادم چل رہا تھا شادی شدہ تھا اور تصادم چل رہا تھا تو نرازگیوں کے دور ہونے میں دل کی شکایتیں ختم ہونے میں اور پیار کے جذبات پیدا ہونے میں مدد دے گا یہ والا وینس اگر آپ اپنے اندر کچھ تبدیلی چاہتے ہیں کسی کو ماف کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے مافی لینا چاہتے ہیں ایکیس مارچ کے بعد آپ یہ پروسس کر سکتے ہیں اور اسی طرح پارٹنرشپ کے کاروبار میں اگر کوئی کولیجن پیدا ہو گیا تھا اور آگے نہیں بات بڑھ رہی تھی تو دیس ایس ای رائٹ ٹائم جب آپ یہ ٹربل دور کر سکتے ہیں جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے رشتہ داری کے لیے رومینٹک ڈیسیجنز کے لیے لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز کے لیے سکسیسفل بزنس پارٹنرشپ اختیار کرنے کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت غصت والے ایڈوانٹیج جیسے زبان کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا جیسے نیند میں جو خرابی تھی وینس جب اچھا ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے سودھ مند ثابت ہو جاتا ہے جو ایڈوانٹیج جو ایڈوانٹیج ہیں وہ جلدی سے بیان کرتا ہوں آپ مور لیڈر ایڈا مومنٹ بائی سپورٹ آف ٹائم آپ مور سٹیمنائزد بائی سپورٹ آف ٹائم آپ مور جینیس بائی سپورٹ آف ٹائم آپ مور لکی بائی سپورٹ آف ٹائم اس وقت پلانیٹی پوزیشن لکھ جینیس سکیلز سٹیمنہ رومینس اینڈ ڈیسائیزیو نیچر یہ پانچ بڑے فیکٹر دے رہے ہیں اب اسے الیبریٹ میں کتنا بھی کرلوں آپ کا فلان دن ایسا گزرے گا تعلیم والوں کے لیے ایسا ہوگا یہ پھر آگے ایکسپلینیشنز ہیں بٹ بیس لائن کیا ہے کہ آپ جینیس آپ لکی آپ سٹیمنائزد آپ رومینٹیک اور آپ سٹیسائیزیو اب اس میں جس جس فیلڈ سے آپ ریلیٹڈ ہیں اگر سٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنے لکھ کو بھی یوز کریں جینیس سکیلز کو بھی یوز کریں سٹیمنہ کو بھی یوز کریں اور پرفارم کر دیجئے اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ انہی چیزوں کو بزنس کے لیے یوز کر لیجئے اگر آپ ہاؤس وائز ہیں تو انہی چیزوں کو ہاؤس کے لیے یوز کر لیجئے ہاؤس ویل فیر کے لیے یوز کر لیجئے اپنی ریسپیکٹ کے لیے یوز کر لیجئے یہ سب چیزیں ہو گئیں میں نے اپنے ٹپیکل انداز میں جو ٹیکنیکل سائیڈ سی وہ بیان کر دیا ہے اگر کوئی ایریز اس وقت الجھن کا شکار ہے ٹربل فیس کر رہا ہے ہیلتھ میں پرابلمز ہیں ایموشنل انساٹیسفیکشن ہیں ڈرائی ایموشنز پروڈیوز ہو رہے ہیں ریلیشنشپ کرائیسز آ رہے ہیں جینیس ٹائم یا جینیس ہونے کے باوجود ایکوریٹ ڈیسیجنز نہیں ہو رہے ہیں چیٹنگز ہو رہی ہیں تو پھر اسے دو تین سٹیپس ہیں جس سے اسے اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے پرس ٹپ ہے جرنل ریمیڈی گو وید بلو سفائر انڈ سورہ یاسین سیکنڈ لاسٹ آئیت اس سے بیسک ریکاوری ہو جائے گی بات اگر آلیڈی یہ پروسس کر رہے ہیں اور شعبان جیسا مہینہ چل رہا اور پھر بھی آپ ریکاور نہ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف جائیں اور سیکنڈ سٹیپ ہے اور اس کے لیے برث چارٹ کیلکولیشن اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی کیلکولیشنز لے سکتے ہیں سٹون تھیرپی کی طرف ضرور توجہ دیں ہم جتنی بھی ڈائگنوزز کر لیں دو چیزیں اینڈ پر آئیں گی ایک سٹون تھیرپی اور ایک مذہبی نویت کی دعائیہ کلمات دعائیہ کلمات سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آئیت سورہ شمس یا پھر سورہ تارک یہ ایسے کانسیپٹس ہیں جس سے خیر اور برکت آتی ہے اور بلو سفائر یا ڈائمنڈ یا ادروائز سٹونگ ریڈییشن والے جو سٹونز ہوتے ہیں وہ درجہ بدرجہ آپ کو رہا سائیں گے ان سے آپ کو ایک کیٹلیسٹ سپورٹ ملے گی جس سے آپ کی پرفارمنسز مزید طاقتور ہو جائیں گی پریسکرپشن کے لیے کہ آپ کو کونسا سٹون ویئر کرنا چاہیے اس کے لیے برچارٹ کیلکولیشن ضروری ہے بٹ اینڈ پر صرف کیلکولیشن سے کام نہیں بنے گا آپ کو ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہی پڑے گا یہ ہی سفتے کی انفرمیشنز تھیں ایریز ہوپولی اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور جو پلانٹی ایونٹس اس وقت اگلے کچھ دنوں میں ہونے والے ہیں اس سے آپ کو اگاہی ملی ہوگی اور آپ اپنی زندگی کے ڈیسیجن پروپرلی اور پیرلل ٹو دا نیچر لے سکیں گے اگلے ہفتے فل مون ہوگا اور فل مون ہے ایس شعبان کا فل مون ہوتا ہے تو وہ شبرات کا کونسپٹ آتا ہے تو وہ اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا کوشش کروں گا وقت سے پہلے ہی آپ کو ویڈیو دے دوں تاکہ آپ اس انفرمیشن کو اپنی زندگی میں اپنی پرفارمنسز میں یوز کر سکیں اب اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ایریز جاتے جاتے ہیں میری دو درخواست ہیں ہمیشہ کی طرح یعنی یہ میرے دل سے نکلتی ہیں ایک تو اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرما ہے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ وضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نکمہ موسیقی